فخر زمان اور لاہور کلندر نے اسے ریلیز کر دیا شاید سوچنا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن لاہور کلندر نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا ایک ہارڈ ہٹر بیٹر اور لاہور کلندر کے حوال سے مشہور ہو کہتے ہیں کہ جب تک جب کوئی کھناڑی کلندر بن جاتا ہے یعنی کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی ہم جان چھوڑتے نہیں ہیں تو لاہور کلندر نے فخر زمان کو کیسے ریلیز کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا ایسی کیا نوبت آن پڑی تھی کہ فخر زمان کو جو ہے وہ ریلیز کرنا پڑ گیا یقین تو پر یہ ایک بڑا دیسیشن تھا اور بہت بڑا دیسیشن ہے کہ فخر زمان جیسے پلیئر کو آپ ریلیز کریں اور اس کو ڈرافٹ میں جو ہے وہ بھیج دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو پورا ایک ڈرافٹ جو پک ہے اس کی اگر آپ کیلکولیشن نکالیں تو لاہور کرندر بہ آسانی جو ہے وہ ایک بار پھر سے فخر زمان کو پک کر لے گا لاسٹ یر بھی غالباً کچھ ایسا ہی معاملات ہوئے تھے اور ایک بار پھر اب کچھ ایسے معاملات ہوئے کیونکہ انہیں کچھ خراری جو ہے ان کی جو کیٹیگریز تھی وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے تھی کیٹیگریز کے ایشیو طور تھے اس لیے لاہور کرندر نے اپنی کیٹیگریز کو دیکھتے ہوئے ڈرافٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کرندر جو ہے وہ فخر زمان کو ریلیز کرے گا اور باقی جو فرنچائزز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو اپنے جو ہے نا وہ لوپ میں لے کر اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے فخر زمان کو ڈرافٹ میں جا کر ایک بار پھر سے پک کر لے جائے گا فخر زمان پاکستان ٹیم کے وہ ہارڈ ہٹر بیٹر ہیں جن کے بارے میں اب بہت سارے کرکٹرز نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے واحد کرکٹرز ہیں جو اپنی ذات پر جو انفرادی طور پر میچ جتوانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور واحد آہ بہت سارے کرکٹرز نے کہا دے کہ یہ واحد کرکٹر ہیں جو کہ آہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر میچ وینر ہیں اور فخر زمان کے حوال سے یہ بات کی گئی تھی اور فخر زمان نے آہ پی ایس ایل میں ہمیں دکھایا ہے اور خاص کر ابھی حالیہ آپ کو یاد ہوگا جب چار سو رنز کا ٹارگٹ ملا آہ نیسلیٹ ایک خلاف اوڈیائی ورلڈ کپ پہ تو وہاں فخر زمان ہی کھڑا تھا تو فخر زمان اتنا بڑا پلیئر ہے لاہور کلندر آہ اسے جانے نہیں دے گا آپ کو آہ سوشل میڈیا والے جو فینز ہیں یہ جو ہمارے آہ جو کھیل کھناڑی کے فینز ہیں یا جو پھر آور آہ کیکٹ پورے پاکستان میں فالو کرتے ہیں پاکستان کیکٹ سے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور آہ خاص کا لاہور کلندر سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بڑا دے چلیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فخر زمان لاہور کلندر میں رہیں گے لاہور کلندر سے وہ کھناڑی ہیں ریلیس کر دیا ہے لیکن وہ ڈرافٹ میں جا رہے ہیں وہ ڈرافٹ میں ممکنہ طور پر انہیں ایک بار پھر سے لاہور کلندر جو ہے وہ پک کر لے گا اور وہ ایک بار پھر لاہور کلندر کے سکوائٹ کا حصہ ہوں گے لاہور کلندر کے اگر آہ بات کی جائے آہ دیگر حسین کو بھی آہ جو ہے وہ لاہور کلندر نے ان کو ریلیس کیا ہے آہ ان کا ریلیس ہونا بنتا ہے یہ چلے ہو اگر ڈرافٹ میں جا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جبارہ ان کو لاہور کلندر جو آپ پک کر لے یا پھر کچھ اور فرنچائز جا ہوں ان کو آہ پک کر لے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اصل ایشو تھا فخر زمان کا کہ فخر زمان کا کیا ہوگا تو ہم آپ کو یہ بتا رہے کہ فخر زمان ایک بار پھر سے لاہور کلندر کا حصہ بنیں گے آہ ریلیس ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئے باہر نہیں ہیں اب وہ ممکنہ طور پر لاہور کلندر کے سکوارٹ کا ہی حصہ بنیں گے اور اس ان کی ٹیم کے ساتھ ہی موجود رہیں گے